بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو کیا آپ کی بائیک کا فیول ٹینک خراب ہو چکا ہے جگہ جگہ پر ڈینٹ آ چکے ہیں پینٹ ڈیمیج ہو چکا ہے سٹیکر خراب ہو چکا ہے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوانے فیول ٹینک کو مکمل طور پر ریسٹور کرنے کا طریقہ بتائیں گے کیونکہ اول مارڈل بائیک کے فیول ٹینک کمپنی نہیں دیتی جسٹ لیٹسٹ مارڈل کے فیول ٹینک ہی کمپنی دیتی ہے اگر آپ کے پاس فیول ٹینک جینین ہو تو اس کو کس طرح سے دوبارہ رپیر کیا جاتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرانے فیول ٹینک اور سائیڈ کورز کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے پر کتنا خرچاتا ہے اور فیول ٹینک کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو فیول ٹینک کی فائنل کنڈیشن بھی چیک کروائیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پینٹ ریموور ہے ہم نے پینٹ ریموور کرنے کے لئے استعمال کرنا ہے آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو آپ پینٹ ریموور کی مدد سے پینٹ کو ریموور کر سکتے ہیں ادر وائز آپ وائٹز والے بف برش کی مدد سے بھی پینٹ کو ریموور کر سکتے ہیں جینین طریقے سے پینٹ کرنے کے لئے آپ کو پہلے والا پینٹ ریموور کر لینا ہے اس کے بعد جہاں ضرورت ہو پوٹین لگانے کی وہاں پہ آپ نے پوٹین لگا کر 320 نمبر کے ایملی پیپر کی مدد سے رگڑائی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے استر لگانا ہے اگر سائیڈ کور بھی تھوڑا بہو ڈیمیج ہو تو وہاں بھی آپ نے پوٹین لگا کر رگڑائی کر لینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹین لگانے کے بعد رگڑائی ہو چکی ہے اس کو ہم نے پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کر لیا واش کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے کی مدد سے بھی ہم اس کو صاف کر رہے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ نہ رہ جائے اس کے بعد آپ نے بھٹی والا استر کر کے اس کو بھٹی کے اندر رکھ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹے کے لئے اس کے بعد باری آ جاتی ہے سلور پینٹ کی یہ جو سلور پینٹ ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ ہائی سپارک سلور پینٹ ہے جو سپیشلی فیول ٹینک کے لئے ہی بنا ہے اور فیول ٹینک پر ہی یوز ہوتا ہے سائیڈ کورز کے لئے یعنی کہ انجن کا کلیس سائیڈ کور اور میگنٹ سائیڈ کورز کے لئے الگ سے سلور پینٹ ہوتا ہے اور فیول ٹینک کے اوپر جو سلور پینٹ آپ کرتے ہیں ریڈ سے پہلے وہ الگ ہوتا ہے سلور پینٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے بھٹی کے اندر رکھنا ہے اور بھٹی کو چلا دینا ہے جیسے ہی گیس آن کرنی ہے دروازے آپ نے بند کر دینا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ ڈیٹھ سو ڈگری ٹمپریچر پر پھر خوشک ہونے دینا ہے اور جب آپ کو لگے کہ سلور پینٹ بھی خوشک ہو چکا ہے تو پھر آپ نے ریڈ کرنا ہے جو ریڈ پینٹ ہم یوز کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنسائی کمپنی کا جپانی پینٹ ہے جس کی کوالٹی انتہائی شاندار ہے کنسائی کمپنی کے پینٹ کے اندر تینر بھی کنسائی کمپنی کا ہی یوز ہوگا اگر فار ایزمپل آپ کے پاس پچاس ایمل پینٹ ہے ریڈ پینٹ تو آپ نے تقریباً پچیس ایمل تینر کا مکس کرنا ہے اس کے اندر پھر آپ نے جالی والے کپڑے کی مز سے گن کے اندر ڈالینا ہے اور آپ نے فیول ٹینک کے نیچے والی سائٹ سے اپلائی کرنا شروع کرنا ہے اور پورے فیول ٹینک کو آپ نے ریڈ پینٹ کر دینا ہے ریڈ پینٹ کرنے کے لیے اس وقت ہم جو گن یوز کر رہے ہیں یہ میڈین انگلینڈ کی گن ہے بہت ہی زیادہ مہنگی گن ہوتی ہے یہ والی اس گن کا جو نمبر ہے وہ چار نمبر ہے اس گن کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیوی کمپریسر بھی ہونا ضروری ہے تو پینٹ الحمدللہ ہو چکا ہے پینٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر ڈیٹھ سو ڈیگری ٹمپریجر پر آدھا گھنڈے کے لیے بٹی کے اندر فیول ٹینک کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائیڈ کا ورز ہے ان پر جہاں پوٹین کی ضرورتی پوٹین لگائے اس کے بعد سلور پینٹ کرنے کے بعد ان کو پھر بٹی میں رکھنا ہے ان کو ستر ڈیگری ٹمپریجر پر رکھنا ہے یعنی آپ ان کو بٹی میں نیچے والی جگہ پر رکھتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیول ٹینک خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم نے چیک یہ کرنا ہے کیا ڈسٹ پارٹیکل تو نہیں آئے ہوئے اگر ڈسٹ پارٹیکل آئے ہو تو پھر آپ نے ایک ہزار نمبر کے ایمری پیپر کی مجھ سے اس کی رگڑائی کرنی ہے رگڑائی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر ریڈ پینٹ کرنا ہے ایک اور اور کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی شائننگ اور فنچنگ بہت ہی شاندار ہو جائے گی ایک ہزار نمبر کے ایمری پیپر کی مجھ سے آپ نے ہلکی ہلکی رگڑائی کرنی ہے بہت زیادہ رگڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یوں کہلیں کہ آپ نے فیول ٹینک کو ہلکہ ہلکہ رف کرنا ہے رف اس لئے کرنا ہے کہ ابھی آپ یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں ان نشان کی وجہ سے ہم نے ایک اور ریڈ کوٹ کرنا ہے اس کے اوپر ابھی ہم جو یہ ریڈ پینٹ کر رہے ہیں یہ بھی کنسائی کمپنی کے ہے تو بہت سارے دوست ہم سے ہماری شاپ کا اڈریس پوچھتے ہیں تو ہماری شاپ کا اڈریس ہے پاک بائیک رپیرنگ سنٹر دارل سکینہ روڈ بہادر ٹاؤن جھنگ صدر اگر آپ گوگل کروم پر سرچ کریں گے کہ پاک بائیک رپیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن بھی مل جائے گی جہاں پر آپ موجود ہوں گے وہاں سے لے کے ہماری شاپ تک کی لوکیشن آپ کو مل جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے کلومیٹر کا سفر ہے بائیک پہ اگر آپ ہو تو کتنے گھنٹوں میں آپ ہمارے پاس پہنچ سکتے ہیں اگر آپ گاڑی میں آئے تو کتنی دیر میں ہمارے پاس پہنچ سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اور شاپ کی پکچرز بھی مل جائیں گی ایک بار پھر ریڈ پینٹ کرنے کے بعد آپ نے بٹی میں رکھ دینا ہے آدھا گھنٹہ بٹی میں رکھنے کے بعد پھر آپ نے بہر نکال لینا ہے ابھی آپ جو اس کی شائننگ اور فینشنگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ زبردست ہے لیکن ابھی پھر ہم نے ایک ہزار نمبر کے ایمری پیپر کی مل سے اس کو ہلکا ہلکا رف کرنا ہے رف کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر سٹیکر لگانا ہے اور سٹیکر بھی جینین دو ہزار ستارہ مارڈل ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کا ہی لگانا ہے سٹیکر لگانا انتہائی عسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ جو سٹیکر کا بیک کور ہے اس کو ہم نے سنٹر سے کٹ لگا لیا ہے کٹ لگانے کے بعد ابھی ایزی ہو جائے گا ہمیں سٹیکر کو فیول ٹینک پر لگانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹیکر لگاتے وقت کوئی کسی قسم کی مسٹیک نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ مونو گرام جو لوگو ہوتا ہے ہونڈا کا اس کو فیول ٹینک کے اوپر ایک بار ارجسٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ سٹیکر لگائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو ادروائز آپ سے مسٹیک بھی ہو سکتی ہے بلکل اسی طریقے سے اتیاد سے آپ نے سٹیکر کو فیول ٹینک پر لگا دینا ہے اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز فیول ٹینک کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور اس میں ایکسپینس ڈیٹیل بھی بتائی تھی ابھی دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی مارکٹ میں ہر چیز کے ریٹس اپ ہو چکے ہیں آج گل کے دور میں کتنا خرچہ آتا ہے فیول ٹینک کو ریسٹور کرنے پر وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانا فیول ٹینک ہے اور سائیڈ کورز ہے تو مکمل طور پہ فیول ٹینک اور سائیڈ کورز کو ریسٹور کرنا اور جینین سٹیکر لگانا ویڈاوٹ مونوگرام تقریباً پانچ ہزار پر خرچہ ہوگا پینٹ بھی کنسائی کمپنی کا جپانی ہم یوز کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کتنے کوٹ کرتے ہیں کس طریقے سے ہم پینٹ کرتے ہیں اگر آپ نارمل کسی شاپ سے بھی کروائیں گے وہ اتنی زیادہ فیول ٹینک کے اوپر محنت نہیں کرتے جتنی زیادہ محنت ہم کرتے ہیں فیول ٹینک پر سٹیکر لگانے کے بعد آپ نے لیکر لگانا ہے لیکن لیکر لگانے سے پہلے ایک بار ائر پریشر آپ نے ضرور لگا لینا ہے تاکہ کوئی ڈسٹ پارٹیکل ہو وہ صاف ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے لیکر لگانا ہے اگر آپ چاہیں فائنل کورٹ پہ لیکر کے اندر اے بی ایس کنورٹر مکس کرنا تو بہتر ہے ادر وائز ویسے بھی خوشک ہو جاتا ہے لیکر اگر آپ اے بی ایس کنورٹر مکس کر لیں گے تو خوشک ہونے میں زیادہ آسانی ہوگی اگر لیکر اچھی طرح خوشک نہ ہوا تو فیول ٹینک کا ریزلٹ آپ کو صحیح نہیں ملے گا لیکر لگانے کے بعد پھر ہم نے اس فیول ٹینک کو بھٹی کے اندر رکھ دینا ہے تقریبا ابھی اگر آپ نے اے بی ایس کنورٹر مکس کیا ہو تو ستر ڈگری ٹمپریچر ادر وائز آپ ڈیڑھ سو ڈگری ٹمپریچر پر ہی اس کو خوش کریں گے تو فائنل لک آپ کے سامنے ہے شائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس فیول ٹینک کو جینین فیول ٹینک کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں ریزلٹ آپ کو بالکل سیم ہی نظر آئے گا پرانے سے پرانے فیول ٹینک کو بھی آپ ریسٹور کر سکتے ہیں چاہے وہ فیول ٹینک لیک ہو یا اس پہ بہت زیادہ رسٹ لگا ہو یا اس پہ بہت زیادہ ڈینٹ آئے ہو لیکن جتنے زیادہ ڈینٹ آئیں گے اتنا ہی زیادہ فیول ٹینک کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے جتنے زیادہ ڈینٹ کم ہوں گے اتنا ہی زیادہ ریزلٹ آپ کو بہتر ملے گا کیونکہ ڈینٹ نکالنے کے بعد پوٹین لگانی ہوتی ہے پھر تھوڑا بہت آپ کو کئی نہ کئی سے محسوس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈینٹ تھے پہلے لیکن پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تو فائنل لک آپ نے دیکھی اس بائک کے فیول ٹینک کو ہم نے بائک میں انسٹال کرنا ہے لیکن انسٹال کرنے سے پہلے کرانلی فان کا فیول کاک ہم اس کے اندر فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کے بعد ہی ہم نے اس کو بائک کے اندر فٹ کرنا ہے اس بائک کی مکمل ریسٹوریشن کی ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت ہی جلد اپلوڈ کر دی جائے گی وہ آپ نے ضرور واج کرنی ہے اس کے علاوہ اور فیول ٹینک کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو وزٹ کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ